جو شخص بھی اس عوضے پر براجمان ہے چاہے وہ میر ہے ایڈمنسٹریٹر ہے اس کو اپنے شہر کا سوچنا چاہے جو ذمہ داری اس کو دی گئی ہے اس کو نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے تو اس کو جو ہم سیاسی تناظر میں بار بار اس کو دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہے میں اپنی حکومت کو رپریزنٹ کرتا ہوں میں اپنی سیاسی جماعت کو رپریزنٹ کرتا ہوں میری حکومت نے مجھے نومنیٹ کیا تھا اس عوضے پر قانونی اعتبار سے اپنے فرائض سر انجام دینے کے لئے جب تک قانونی اعتبار سے میری پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہاں میں اس عوضے پر براجمان رہوں میں اس عوضے پر براجمان رہوں گا ابھی تک اس طرح کی کوئی ہدایت یا کوئی اس طرح کی تفصیلات میرے پاس نہیں ہیں جہاں تک متحدہ قومی موگمنٹ کے ساتھ معاہدہ کا تعلق ہے میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اندر سسٹینبل پولٹیکل سٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ جو سندھ کی سنجیدہ سیاسی جماعتیں ہیں ان کو ساتھ بیٹھ کر سوچنا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم اپنے عوام کی خدمت کر سکتے ہیں اپنے عوام کے مسائل کو ریزولف کر سکتے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موگمنٹ جو انہوں نے یہ ایک معاہدہ کیا ہے اس کا بنیادی مقصد ہی اگر آپ معاہدہ کو پڑھیں گے کہ ایک دیر پر لانگ ٹرم نیت کا اظہار ہے کہ مل کر عوام کی بہتری کے لیے ہم سب کو اپنے اپنے الیکٹریٹ اپنے اپنے ووٹرز کی بہتری کے لیے اپنے شہروں کی اپنے گاؤں دیہات کی اپنے صوبے کی اور ایونچلی پاکستان کی بہتری کے لیے ساتھ مل کر بیٹھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے اس نیت کے ساتھ آ کر بیٹھے اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو اور آل اور اوور آرچنگ پرسپیکٹیو ہے اوبجیکٹیو ہے یہ ہم اچیف کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے جو آپ نے انتظامی یونٹس کے حوالے سے بات کی میں اس تاثر کی نفی کرنا چاہوں گا اس طرح کا کوئی اگرمنٹ کوئی انڈرسٹیننگ رائٹنگ وربل اورل پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی مومنٹ کے درمیان نہیں ہوا پاکستان پیپلز پارٹی آئین کی سربلندی میں بلیف کرتی ہے اور آئین پاکستان بڑے واضح انداز میں طریقے کار وضا کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ آئینی تقاظوں کو فالو کرنے کی ضرورت ہے جو لوگ یہ چہمگویاں کر رہے ہیں کہ اس طرح کی کوئی انڈرسٹیننگ پیپلز پارٹی یا متحدہ قومی مومنٹ کی ہوئے میں اس کی نفی کرنا چاہوں گا اس کی تردید کرنا چاہوں گا اس طرح کی کوئی انڈرسٹیننگ کوئی معاہدہ نہیں ہوا میں تو ایک بنیادی چیز یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر موزز ممبر اسیمبلی کو یہ حق حاصل ہے کہ جب اجلاس ہو جب اجلاس طلب کیا جائے تو اس کو اسیمبلی میں آنے کی اجازت ہونی چاہیے اور اس میں تفریق نہیں ہونی چاہیے کہ کون حکومت کا رکن ہے کون اپوزیشن کا اس کی مثال ہے ہم صوبہ سندھ کی اسیمبلی میں تھے جعوید حنیر صاحب کا تعلق ہماری سیاسی جماعت سے نہیں ہے لیکن اس کے باوجود جس طرح شرجیل میمن کا پروڈکشن آرڈر اسیمبلی کے لیے ایشو ہوتا تھا اسی طریقے سے جعوید حنیر صاحب کا ایشو ہوتا تھا تو میں سمجھتا ہوں یہ جو بار بار لوگ قوانین کو اپنے حساب سے انٹ ہوتا ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو ثابت یہ کرنا چاہیے کہ جو میمبر اسیمبلی ہے اس کا یہ رائٹ ہے اس کا پریولیج ہے کہ وہ اسیمبلی میں موجود ہو جب اتنا بڑا بنیادی فیصلہ اسیمبلی کرنے جاری ہے یہ اتنا حساس نویت کا خط ہے کہ ان کو تین ساڑھے تین چار مہینے ویٹ کرنا پڑا اس کے بعد اس کو لانا پڑا یعنی کہ نیشنل سیکیورٹی ایشو نہیں تھا امران کی حکومت کی سیکیورٹی ایشو دی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اگر خدا نہ خاص تھا یہ اتنا کوئی بڑی چیز ہوتی میرے پیارے وطن پاکستان کے خلاف کوئی اتنی بڑی سازش ہوتی تو ان لوگوں نے اپنے ووٹ آف نو کانفیڈنس کیوں اپنی جیب میں چھپا کے رکھا یہ تو فوری طور پر وزیراعظم کو ان کیمرہ سیشن بلا کے پارلیمان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا اپنے تحادیوں کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا اپنی کابینہ کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے تھا یعنی کہ عمران خان صاحب نے ثابت کیا کہ ملک ایمپورٹنٹ نہیں ہے ان کے لیے ان کی حکومت ایمپورٹنٹ ہے اس لیے بار بار میں مجبوراں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں ہے پاکستان تحریک امران ہے موسیقی